اگر آپ اپن کریں تو اس طرح چلی آپ کو ونڈر نظر آئے گی یہ 2020 ہے میرے پاس انسٹار تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈاوبلی سٹیٹر ہے کیا اس لیے کون سی ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے ہم نے ابھی کورل کا انڈ کیا ہے اس میں بھی ہم بیٹر ڈیزائننگ کرتے ہیں اور جو آپ کا ڈیوبلی سٹیٹر ہے یہ بھی بیٹر ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتا ہے بیٹر گراپکس کے لیے یوز ہوتا ہے بیٹر گراپکس کے ہوتے ہیں بیٹر گراپکس یہ ہوتے ہیں کہ وہ پکزلیٹ نہیں ہوتے آپ تو جتنا مرضی ان کو انلاج کریں جتنی مرضی بڑی سپین کے اوپر انلاج کریں وہ پکزلیٹ نہیں ہوتے جس طرح آپ کے لوگوز ہیں آپ ان کو چاہیں کسی بھی فلکس کے اوپر بینر کے اوپر جو ان سے مرضی سائز پر جس کا پرنٹ کروائیں بیٹر فائل وہ پکزلیٹ نہیں ہوتے بلر نہیں ہوتے جتنا مرضی آپ ان کو علاج کریں اسی جس طرح ہم نے کورل ڈرائی میں ڈیزائننگ کی تھی لوگوز اور اس کے علاوہ وہ دیزائننگ کی ہیں اس کے علاوہ یہ ویکٹر گراپکس کے لئے تویوز ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ڈیزائننگ کا ٹول ہے بیسی کے لئے مطلب آپ نے ویب ڈیزائننگ کرنی ہے موبائل ایپس کی ڈیزائننگ کرنی ہے ویب ڈیزائننگ کرنی ہے ویب ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لئے اس کے علاوہ لوگوز بروشرز کٹلوگ یہ جتنے بھی آپ کے پاس گرافکس کی ٹائپ ہیں جو بھی آپ کو نظر آتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ لیسٹیٹر کے اندر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ گرافکس کا اس میں ہر چیز کی ڈیزائننگ دیا ہے یہ بہت ہی فیمس انٹرنیشنل لیول کٹلوگل ہے تو اس کا انٹروڈکشن جو آپ بھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی دو بل سٹیٹر کی یہ والی جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہو ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ انہیں بلکو بلینک سے دین ہوگی آپ کو فکاس اب لوگ انہوں نے کیا کرنا یہ ہون کریٹ نیو کرتے ہیں نیچے انہوں نے کچھ کچھ دیجا ہوا صحیق کچھ اکنو کچھ کٹ پوز نیچے اس کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ کے پاس ایک نیا ڈاکومنٹ سٹارٹ ہو جائے گا نیا ڈاکومنٹ سٹارٹ ہوگا تو پہلے اس کا دیکھیں یہ ڈیسنٹ وینڈو پانا جو آپ نے لیٹسٹ ورک کیا ہے تو اس کے سائزز یہاں پہ آپ پوچھو ہوں اس کے بعد یہ سیوڈ ہے یہ آپ نے بھی تا کوئی نہیں کیا ہوا سیوڈ ٹیمپلٹ یہ موبائل ہے موبائل کے سائزز دیئے ہیں ادھر آئی فون کے انڈرویڈ کے گوگل کے اگزل یہ سیمسنگ کے سبکس کے فکر سارے دیئے ہیں سائزز جو ان کے ایکشوال سائزز ہوتے ہیں اس کے بعد ویب کے ویب کی گرافکز لیکھیں تو اس کے سائزز ہیں ویب لارڈ یا کومن ہے مینیمم ہے میک بوک ہے یہ سارے ویب کے گرافکز ہیں آپ ادھر سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پرنٹ کے لیے لیٹر آپ کو پیپر سائز ہوتا ہے وہ سائزز ہے در پڑے ہوئے ہیں لیگل ہے پھنٹ لارڈ یا کور سارے در پڑے ہوئے ہیں یہ فلم اینڈ ویڈیوز کی اگر آپ نے گرافکز بنانے یا اس کے ڈیفرنٹ سائزز ہیں یہ در پڑے ہوئے ہیں آرٹ اور ڈیسٹریشن کے لیے ہیں یہ سائزز بھی پڑے ہوئے ہیں آپ اے در سے لے سکتے ہیں ابھی ہم کوئی سا بھی لے لیتے ہیں اس پوز یہ ویب لے لیتے ہیں کومن سائز ویب کا ہم نے کومن سائز بھی ہے جو سائز بھی نیچے بھی لکھا ہوا ہے وان تری ڈیبل سیکس اور سکس ایٹ تیرہ سو چھا سٹھ اس کی ہے ویڈھ اور لینڈھ ہے اس کی ساتھ سو ساٹھ تی سٹھ ایدھر بھی وہی شو ہو رہی ہے آپ کو ویڈھ تھا اس کی ترٹین ہنڈرڈ اینڈ سکس سکس ٹھیک ہے اسی طرح ہائٹ اس کی یہ ڈیو ہی ہے یہ پکزل میں ابھی اس کا اپنے کوڈیٹ کا نیم بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو آج پس کلاس ہے ہماری لسٹیٹر کی رو اس کا دی رکھنے پس کلاس یہ سائز اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہ اس کی ڈیو ہی ہے پس کلاس آپ کو کونسا یوز کرنا ہے پکزل پوائنٹ پیکس انٹیز پیٹ اور یار ملی میٹر یہ سارے سائز دی رہے ہیں آپ جو ساکتے ہیں ابھی ہم پکزل میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہائٹ فیڈز آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو پیٹین ہنڈرڈ اور یہ ایٹھ ہنڈرڈ جو سا بھی آپ نے کینوز سائز کا سائز ہم سٹ کر رہے ہیں یہ کینوز سائز کیا ہے وہ بورڈ ہے جس کے اوپر آپ نے ساری پینٹنگ کرنی ہے جو آپ کو جس طرح کورل میں بھی نظر آ رہا تھا بلکل اسی طرح ہی دائے ٹھیک ہے یہ آپ سائز کو اسے بھی شٹ کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سائز بتایا جاتا ہے سکوز آپ نے کوئی ویب گرافکس ویب کا جو ہے پیج دیزائن کرنا ہے تو اس کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیج یوز اور اس کی ہائٹ اور بھی سے اتنی یوز کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ ادھر سے سجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اتنی کر دی ٹھیک ٹھیک ہنڈرڈ ٹھیک ہنڈرڈ اس کی ریٹ اور ہائٹ اس کے بعد یہ آگے آ رہا ہے کہ آٹھ بورڈ اطلب آپ نے بورڈ اتنے لینے ہیں ون کرنا ہے جس طرح کورل میں پیج جس بور جائیں یا آٹھ بورڈ سے ابھی کتنے کرنے آپ نے ابھی پسٹ ایک ہی ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے پسات میں اس کی اورینٹیشن ہے کیا آپ نے ایپورٹ میں ہوریزنٹل رکھنا ہے بورڈ کو یہ اگرٹی کہہ رکھنا ہے یہ جو سیکنڈ ہے یہ ابھی سیکنڈ ہے میں اس کی ہوریزنٹل پڑھا ہوگا آپ کا جو ٹینورس سارے تھے ٹینورسٹ اور یہ فرسٹ والا اگرٹی کہہ لے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ابھی اس کو اتنا ہی کرتے ہیں سیز اور شباب نیچے چلتے ہیں یہ فرسٹ والا ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بورڈ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ ایک بس کینوس سائز جو آپ کو وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ڈرائنگ بورڈ ہے کینوس ہے ہارٹ بورڈ ہے اس کو جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں کینوس ہارٹ بورڈ آپ کی جو ڈرائنگ کرنی ہیں جس ایڈیا پر یہ ہے جس کی آپ نے ہائٹ ہائٹ رکھ کیا آپ نے ایٹھ ہنڈر پیگزل اور بڈٹ رکھی ہے پیفٹین ہنڈر پیگزل ٹھیک ہے یہ وہی ہے جو آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے ابھی دوبارہ لیتے ہیں ایک پارڈ یہ تھا ابھی ہم نے کیا کیا ہے ایک کینوس لیا ہے ایک آٹ بھولی ہے ٹھیک ہے اس کے اگر نیچے جائیں بارہ وہی پیج اوپن کرتے ہیں پھر ہے نیو ڈاکومنٹ جو ادھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں فائل نیو کنٹرول ہیں یا آپ ادھر سے جا کے کلیں ٹھیک ہے وہ دیکھیں ریسٹ میں آپ کا آگیا ہے جو ابھی آپ نے یوز کیا ہے سائز جو ادھر آگیا ہے پکٹین ہنڈرڈ اور ایٹھ ہنڈرڈ ٹھیک ہے ابھی ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سیکنڈ کر رہتی ہیں اسٹری ہے آپ کو ایک نظر آ رہا ہے اس کو دو کر لیں تین کر لیں جتنے مرد زیادہ بھی اس کر سکیں ابھی اس کو فور کر لیتے ہیں اورینٹیشن ان کی ورٹیکل کر لیتے ہیں اورینٹیشن ان کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس آپ نے ادھر سے اس کو کیا ہے چینج تو ساتھ ہی اس کی وٹ اور ہائٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے مطلب جو ہائٹ تھی وہ بڑ بڑ ہائٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے ورٹیکل کر دیا اور یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سیٹنگ یہ بلیڈ ہے اس لگ آپ نے چیارو سائٹ سے اس کو موجن دینا لیٹ سے ٹاپ سے بٹن سے یہ کی بھی use کرتے ہیں یہ use کرتے ہیں کہ آپ سپوس کوئی ڈرائنگ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے فلکس ڈرائنگ کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ چارو سائٹ سے لیٹ ٹاپ بٹن سے ایکوال سپیس آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اسی ایڈیا پر آپ ڈرائنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ادھر سے مارجنس کر چکتے ہیں پہلی ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو رہنے دیتے ہیں pioneers اپشن مقرح اس کے پاس جائے moi ڈرائنگ کلر موڈ rap می کھیں ٹھیک اللہ برکس اکر پستان خیل پی اللہ کہ ٹھیک خیل خیل آرے اس کے بعد یہ سکرین ہے اس کی ریزولیشن ہے سکرین کی کیا آپ نے ٹیفنی ریزولیشن رکھنی ہے میں اس پر سیونٹی ٹو رکھیں گے پچ زل پارنچ یہ پی پی آئی لکھتا ہوا ہے اس کے آگے زل پارنچ اور اسی در میڈیم ہے وہ وان ٹیفٹی ہے اس کی ہائی ہے یہ ریزولیشن ہے بیسکی جیپنی آپ ریزولیشن ہائی رکھیں گے اپنا آپ کو ریزلٹ کی باڑے سائز میں ملے گا اچھا زلٹ میں ملے گا کلے یہ سیونٹی ٹو تک تھی ابھی جو نیو وارجن ایس کا ٹونٹی ٹونٹی ہے اس میں ٹھوٹی ٹی پی آئی لے نیچے ابھی ہم سیونٹی ٹو بھی کام کرتے ہیں اس کے بعد مور سیٹنگ ہو جائیں تو ادھر بھی وہی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے آگے جو آپ کا ٹیفٹی سیٹنگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نمبر آف آرٹ جوڑ ہم نکلی یہ ہوئے چار اپورا سپیسنگ ٹونٹی بیزل کال ہم پکنے ٹو ہاں ٹھیک ہے بیڈ سائٹ یہ ساری سائٹنگ کے اورنٹیشن کا ٹھیک ہے یہ وہی مارجن آپ نے لیپ ٹرائٹ سے کتنا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ریزریشن ساری وہی ہیں جو بھی ہم نے دیکھنے ٹھیک ہے اس کو کریئٹ کرتے ہیں ابھی ہم نے آرٹ بوٹ چار رکھیں اور اس کو بوٹی کال ہم نے لیے ہونا ٹھیک ہے تو کریئٹ کریں تو یہ دیں گے آپ کو کچھ اس طرح سے کینوس لیے وہ نظر آنگے وان ٹو تھری فور ٹھیک ہے بیس کی ہائٹ ہے ساندرہ سو اور ویڈس ہے ایک ایٹھ ہمس آس پر ایکزم ٹھیک ہے اپنے ہی اوپر آگیا آپ کا سیکنڈ جو فائل سیکنڈ پروجیکٹ آپ نے اپنے گئی ہے فرس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ آرٹ بوٹ آپ نے ایک وقت ٹریئٹ کر لیا تو آپ کو بعد میں اس میں کوئی آلٹریشن کرنی پڑ جاتی ہے اس کی ویڈس ہائٹ کنٹرول کرنا پڑ جاتی ہے یا پھر اس کا جو ہائی یونٹ وہ چین کرنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے آرٹ بوٹ کی سیٹنگ آپ کو چاہیے ہیں سب سے کر لے گا یا اس کی اورینٹیشن آپ بھی ہوریزنٹل آپ رٹیکل میں کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے آپ بھی ہونے چاہیں ادھر آپ کو آرٹ بوٹ کا یہ اپنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی اس کا بھی تھوڑا انٹرکشن کر لیتا ہے یہ وینڈوز میں اس کی سارے ٹولز اگرہ پڑے ہوئے ہیں ٹولز جو آپ کچھ در پڑے ہیں کچھ در پڑے ہیں کچھ در ٹولز ہوگا ویو میں ہوں گے وہ پڑے ہیں سارے جو ان سب آپ کو چاہیے وہ آپ کلک کریں گے ادھر آپ کو رائٹ سائٹے بھی شو ہو لیں گے ادھر آ جائیں گے آپ کی ٹولز جو آپ کلک کریں گے وہ آپ ان کو ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ کو پروٹیز لیئرز اور لیبریریز میں ادھر آ رہے ہیں کین یہ وینڈو میں ہمیں آٹ بوڈ کی سیٹنگ چاہیے آٹ بوڈ کی یہ آپ کلک دیں تو یہ آپ کے پاس آٹ بوڈ کی اپٹین آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو ڈرائگ کر دیں اپنی وینڈو کی رائٹ سائٹ کو ڈرائگ کر دیں تو یہ آٹ بوڈ کی سیٹنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کریں تو سارے اس کی کسٹمائزیشن جو آپ نے کہہ دیئی ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ جو آپ کو ٹری لائنز نظر آ رہی ہیں منیو کی آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں یہ نیو آٹ بوڈ، ڈبلیکیٹ آٹ بوڈ، ڈلیٹ، ایمٹی آٹ بوڈ، آٹ بوڈ، آٹ بوڈ اپشنز، ٹھیک ہے یہ دھر بھی آ رہا ہے یہ جو آٹ بوڈ کے ساتھ آپ کی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی وینڈو، اس کو بھی آپ کلک کر دیں تو آٹ بوڈ اپشن آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ وہی ہے جو آپ نے دیبک پیج کریٹ کر رہے تھے اپنا پروجیکٹ تو تب اپن ہو گئے تھے یہ اسی طرح ہی ہے بلکل یہ اس کے پری سیٹس ہیں کچھ ایس آئیز اس کے ادھر ڈیو ہوئے ہیں پری سیٹس ہیں یہ ابھی کسٹم ہے کیونکہ ابھی ہم نے لکھی ہے خود سے پیپین انڈر، ایٹھ انڈر، ٹھیک ہے یہ یہ ابھی آٹ بوڈ آپ کے پاس ہے ہوریزنٹل، اس کو ورٹیکل، اس کی ورینٹیشن بعد میں اگر آپ کو ڈیو ورک چینج بڑھ جئے تو آپ کے در سے آکے کر سکتے ہیں یہ ابھی اس کو کلک کیا ہے تو یہ پورٹریٹ ہوگی ہے لینڈ سیپ اور پورٹریٹ آکھنگی ہیں آپ کے پاس چیزیں اس کے پاس یہ کچھ چیزیں ڈسکلے، شو، سینٹر مارک، شو، کراس ایرز، شو، ویڈیو سیف ایڈیاز ان کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ان کی سپوس یہ ابھی ایٹھ ہنڈر تھا اس کو نائن اپ کرنا چاہیں جب آپ کام کر رہے ہیں آپ نے فیلڈ کیا ہے کہ اس کی ہائٹ کے اپڈ ویڈ جو آیا ہے وہ چین کرنے وہ کیسے کریں تو ادھر سے آکے کر سکتے ہیں آٹ بوڈ کا نیم بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو رکھنے آٹ بوڈ ون آپ اپنا رکھتے ہیں کوئی جس چیز کے لیے آپ جو ڈرائنگ ادھر کر رہے ہیں اس کا نیم رکھنے اگر ایک ونڈو کے اوپر آپ کے پاس ملٹیکل آٹ بوڈ کرنے ہیں تو وہ ایک پر ریمیبر کرنا ان میں پسٹرمیزیشن کرنا وہ آپ پر ایزی ہوگا اگر بڑھے کوئی جو پر ٹام کریں آپ بتا دیں کہ یہ آٹ بوڈ اس ٹھنگ یہ ہے اس کے لیے اس کو بان نہیں ہے آٹ بوڈ ون نہیں اس کو رہنے میں چیز ہے آٹ ون کوئی سا بھی نہیں رکھ سکتا تو یہ ادھر بھی آ جائے گا ابھی آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہ ہائلائٹ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آٹ بوڈ تو اسی طرح آپ اس کی کوپیز کر سکتے ہیں ملٹیپل یہ ون ہے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے نیو آٹ بوڈ اس کو پر کلک کریں گے ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح کرتے جائیں تھری پور پائل سکس سیمیں جتنے بھی آپ کو چاہیے وہ کوپیز ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے اسی طرح آپ نے ڈلیٹ کرنا ہے تو یہ ساتھ ہی ڈلیٹ کا بٹن بھی آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک ہے ادھر کو ڈلیٹ کر دیں یہ ڈلیٹ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ فرس پالا ڈلیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہو جائے یہ اتنی آٹ بوڈ کی سیٹنس ابھی اس کو ہم ادھر ہی کرتے ہیں ہریزانٹرلی یہ یہ تھا بیسی کہ آپ نے ایک نیو پوجیکٹ وہ کیسے کرنا ہے ہارٹ بوڈ کی سیٹنگ ایجیسٹمنٹ وہ کیسے کرنی ہے بعد میں آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کچھ ہائٹ اور بڑھ چین پھرنے کی وہ کیسے کرنی ہے وہ آپ نے سارا دیکھا ٹھیک ہے اس کے بعد اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ اگر اسی کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں آٹ بوڈ کے اوپر ہی رائٹ کلک کریں تو یہ ادھر آپ کو کچھ اس کی سیٹنگ نظر آ رہی ہے یہ ابھی وینڈو کی ہم بات کریں آٹ بوڈ کی وینڈو کی یہ ساتھ چیزیں دیکھیں رائٹ کلک کریں تو آپ کو یہ شو رولرز کا آپشن نظر آ رہا ہے سب سے اوپر آئیئے والا شو رولرز کریں گے تو یہ آپ کو رولرز بن گئے ہیں لیکھ پہ وہ ٹاپ کے اوپر ٹھیک ہے یہ رولرز کا آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ڈرائنگ کے دوران میئرمنٹ کے لئے اور اس کے بعد الائنمنٹ کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے اس کے بعد شو رولرز ہائٹ رولرز ہائٹ کریں گے تو وہ ہائٹ ہو جائے گا شو گریٹ کریں گے گریٹ کریں گے تو وہ ساری لائنز آپ کے پاس آ جائیں گے یہ ڈرائنگ میں یہ بھی ہیلپل ہوتی ہیں مجال میں بہت زیادہ زمین کیا ہوا ہے ڈرائنگ کریں آرہیں بھی یہ ہماری لائننگ جو ہے سیکھنس ہے کچھ چیز کی یہ لائنز الائنمنٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کے لئے بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں گریٹ گریٹ سکتے ہیں اس کے لئے کچھ اس طرح سے کو ہائٹ کرنا ہو جائے جائیں ہائٹ کریں ہائٹ کرنے ہائٹ ہمارے پاس menu جو بہت کام شو ہو رہا ہے تو آپ window میں جائیں workspace کے اوپر آپ کو کیا چاہیے یہ essentials ہیں essential plastic layout print جو اسے بھی آپ کو چاہیے آپ ادھر سے کر سکتے ہیں یہ میں نے ابھی کیا workspace window workspace اور essential classic اگر essential کریں گے تو صرف یہ تھوڑی سی رائجنگ آپ کے پاس باقی غائب ہوگی تو ابھی ہمیں essential classic یہ use کرنے میں کچھ اس طرح آپ کے پاس property barge ہو جائے گی جائے left man میں اور یہ right میں ہو جائے گی بولیئے تھا کہ آپ نے اپنا first time ہی open کیا ہے تو آپ نے کیسے نیو پروجیکٹ پر لیکھ کرنا ہے ہارٹ بورڈ کے sizes جو ہیں پروجیکٹ کے sizes جو ہیں وہ کیسے رکھنے ہیں تو یہاں تک کسی کے کوئی question ہے تو پوچھتے آگے چلیں اچھا یہ نا جو tools پر اس کا پڑھ رہتی ہے tools introduction ہے یہ آپ کو left side پر نظر آ رہے ہیں کافی سارے tools جس طرح corral کے اندر آنے دیکھیں اسی طرح بالکل یہ سب سے اثر والا جو ہے selection tool کسی بھی چیز کو آپ نے select کرنا ہے پکڑ کے اس کو drag and nail right movement کروانے ہیں وہاں select کروانے ہیں کوئی چیز تو آپ اس سے کر سکتے ہیں selection tool selection tool اس کے بعد آئے یہ ہے drag selection tool ہے اس کے بعد group selection tool ہے drag selection tool تھا یہ بھی دیکھتے ہیں اگر کو چیز ہم نے shape wear a drop اس میں اس کا protection جو ہے وہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ pen tool ہے pen tool pen tool over details آپ کو بتاتا ہے اس لئے use ہوتا ہے کسی چیز کی آپ نے tracing کرنی ہے designing کرنی ہے کوئی یہ بہت زیادہ powerful tool ہے pen tool تک تو اس طرح اس میں add add nodes delete nodes کرنی ہے anchor point either anchor point of the node آپ نے پڑھا تھا corals میں تو tools وہی ہیں سارے ادھر والے جس طرح use تھا آپ لوگوں کو use کا پتہ ہونا چاہیئے ان کا باقی function جو ہے ہر ایک کسیم ہی ہیں ادھر بھی photoshop میں بھی آپ کو پتہ ہوگا ہے پین ٹول کی اس لیے یوز ہوتا ہے تو آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے مطلب یہ ڈرائنگ ٹول ہے کوئی بھی آپ نے شیف ڈرہ کرنی ہے کوئی ڈیزائننگ کا اپنے وہ بنانا ہے آپ نے وہاں پین ٹول سے ادر بھی سیم یوز ہے ان کا ہر ٹول کے اندر ہر سوفٹریئر کے اندر کیا اس طرح اس کے آگے آپ کے تو یہ ٹائپنگ ٹیکس ہے ٹیکس ٹول جو ہے یہ آپ نے ٹیٹیل سے پڑھا ٹائپ کرنا ہے آپ نے وریزنٹل ورٹیکل ٹائپ ہون پاتھ یہ بھی آپ کا ریسنٹ ٹپک بھی ہوئی تھا ٹیک ہے تو یہ ساری چیزیں اگر پڑھی ہوئی ہیں ٹیکس کی پیراغراف کی ٹیکس کی آپ نے ٹھول کے پاتھ کے اوپر آپ نے ٹیکس لکھنا ہے ٹیک ہے ورٹیکل لکھنا ہے یا اس کو ڈیفرنٹ سٹائلنگ دینی ہے وہ سارے ادھر آپ کی اس طرح یہ آپ کا شیپ ٹول جیس طرح تھے سارے ریکٹینگل، ڈاؤنڈڈ، ایلیپس، پولیگون، سٹائریک، پلیئر، یہ سارے ٹول، سارے شیپس ادھر پڑھی ہوئی ہیں بلکل اسی طرح جیس طرح آپ نے پہلے سیکھی ہوئی ہیں اگر اس سے نیچے آئیں تو یہ آپ کو یہ شیپر ٹول، پینسل ٹول، سمود ٹول، پاتھ، ریزر، جوائنٹ، وہی چیزیں ٹول لیکن اگر ان کی پلیسمنٹ ہوئی ڈیفرنٹ ہے یہ آئیکن ان کے ڈیفنس ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح یہ آئی ڈروپر، آئی ڈروپر، آئی ڈروپر ٹول، آئی ڈروپر ٹول، آئی ڈروپر ٹول کا آپ کو پتا ہے کیوں یوز ہوتا ہے کسی بھی آپ کی امیج سے، پکچر سے، جو بھی کلر آپ اٹھانا چاہیے اس سے اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد اور کیا یہ گریڈینٹ کا گریڈینٹ کا آپ نے ڈیل سے پڑھا تھا یہ وہی ہے گریڈینٹ کلر ملٹیپل کلرز کو آپ نے مکس کرنا ہے شیڈز دینی ہے اس کے بعد یہ اوپر آجیں تو ریزر ٹول کیا کہ ریزر ٹول ہے کہ ریزر ہے اس کے بعد سیزر ہے نائف ہے آپ نے کوئی ایریا کٹ کرنا ہے کوئی سپیسپیک ایریا کٹ کرنا ہے اس کے لئے یہ کٹنگ ٹول یوز ہوتے ہیں اس کے بعد پینٹ بریش ٹول ہیں سارے پینٹ بریش بلا بریش ٹھیک ہے یہ سارے آپ ون بائی ون دیکھیں اس کے بعد ہے لائن سیگمنٹ آر ٹول سپائرل ٹول ریکٹینگل گریڈ سارے چیزیں یہ تھوڑا سا اڈوانس بھی ہے اس سے کورل سے تو اس میں ٹول تھوڑے سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن دیکھیں آر کدر بھی تھا آر ٹول بھی ریکٹینگل گریڈ پولر گریڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہم اور کیس میں یہ ہینڈ ہے آپ نے اس کو اپنے آرٹ بورڈ کو موو کروانا ہے در ادر اس کے لئے یوز ہوتا ہے آپ کی بھی ڈرائنگ ڈسٹرب نہیں ہوگی آپ اس کو پلیسمنٹ کرنے کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے اس کے بعد یہ آپ کا زوم ٹول پھر یہ کلرز ہیں فیل کلر کسی بھی ابجیکٹ کو آپ نے کلر فیل کیا ہے کوئی ادھر ڈرائ کر دیکھ رہے تھے اے ریکٹینگل سے سٹارٹ کریں ریکٹینگل بڑی فیمس رہی ہے ہماری ریکٹینگل آپ نے لئی یہ اوپر سمپل ایم پریس کر سکتے ہیں اپنے کی بورڈ سے یا ادھر آ کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ریکٹینگل ڈھول ایم ٹھیک ہے تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ریکٹینگل سمپل ڈرائ کئی ہے یہ جو اوپر آپ کو شو ہو اور یہ آلائنمنٹ ہے ہوریزنٹل لائن ورٹیکل لائن لیفٹ لائن ہوریزنٹل سنٹر ہوریزنٹل سنٹر ہوریزنٹل سنٹر ساری ادھر پڑی ہیں اس کو دیکھیں تو یہ ابھی سنٹر میں آپ ہی سب سے پہلے یہ ادھر سے آپ کو کلر فل ہے ادھر بھی آپ کو شو ہو رہا ہے ہوریزنٹل ساری جگہ کے اوپر یہ آپ کو کلر شو ہو رہا ہے یہ سولیڈ کلر کورل کے ادھر سے رائٹ سائٹ کے آپ کو شو ہو رہا ہے چیزیں وہی ہیں لیکن ان کو یوز کرنے کا جو میں تھوڑا ہوتھو چینج ہو جاتا یہ ادھر سے کلر آپ کرنا چاہیں بھی سوڑا ہوتھو چینج ہو کلر یہ ہو گیا اس کے بارے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹوک ہے اوپلائن ادھر ایٹھل سے آپ نکا رہے ہیں یہ نیچے ادھر آپ کو نظر آ رہی تو ادھر اس کو سٹوک کہتے ہیں ادھر اوپلائن لکھا ہوا ہے ادھر سٹوک لکھا ہوا ہے یہ سٹوک ہے اس کی ویلی اگر دیں وان ٹو ٹی فور پائی یہ بلیک جو نظر آ رہا ہے یہ سٹوک کی ویلی ہو ہے اس کو جپنی ویلی زیادہ ہوگی اتنا یہ ٹک ہو کر جائے گی چلی گا اب اس کا کلر چین کرنا چاہے تو اسی کے ساتھ آ جائیں یہ کلر کر رہے ہونا ہے ان سے چین کر لیں آپ اس کا بھی کلر کرنا چاہیں ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے جو آپ کو کلر جو نظر آ رہے ہیں ان سے بھی کر سکتے ہیں یہ سٹوکیشن کنٹرول ان کی کلر مکس ادھر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے چلی گا ادھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں نیچے جو سٹوک کا کلر چین کرنے اس کو پر ڈبل پلک کریں یہ کیا ہے کلر آپ کو چین ہو جائے گا سر اگر سٹوک کو گریڈینٹ کرنا ہو مجھے تری کلرز کرنے ہو گریڈینٹ میں سٹوک کے ایک وہ بھی ہو جائے گا یہ گریڈینٹ ٹول کا یوز کرتے ہیں تو وہ ادھر کریں گے ابھی اس لیے انٹریکشن بھی رہے اس کے بعد یہ اس لیے شیئر پڑی ہوئی ہیں اچھا یہ آپ کو کہا تھا یہ سیلیکشن ٹول اور اس کے ساتھ یہ آگئی ہے ایڈریکٹ سیلیکشن ٹول اس کے اوپر کلک کریں آپ ایڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے اوپر تو یہ آپ کو نوڈ نظر آ رہے ہیں جس طرح یہ والے یہ نوڈ نیچے آ رہے ہیں ایڈریکٹ سیلیکشن ٹول میں جائیں آپ اس کو کریں اس کے اوپر آئیں اس کے اوپر آئیں توو ٹری اور یہ فور اس طرح سے یہ سوال سرکل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی مدد سے آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کیا ہے اس کو اب رونڈیڈ کرنا چاہے ہے جتنا بھی اس طرح اس کو کرنا چاہ رہے ہیں ڈاؤنڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے بھی کر سکتے ہیں اوپر نظر آ رہا ہے کورنر جو آپ نے سیلیکٹ دیا ہوا اس کی ویلی ادھر بھی آپ دے سکتے ہیں ادھر کافی زیادہ ویلی دینا پڑے گی اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے لیکن ادھر سے آپ ڈریکٹ لی جو ہے یہ ایسے بھی ڈریکٹ کر سکتے ہیں ادھر زیرو کر دیں تو یہ سیٹاپ کا کورنر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے ایک بھر کلک کی ہے یہ چار آ رہے ہیں آپ کسی ایک کو پکڑیں تو یہ سکتا ہے ایک کو کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک کے اوپر کھلے آپ کلک کر لیں اس کے بعد آپ اس کو ڈریکٹ کر دیں تو ایک کورنر آپ کا موگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وان بائی وان اگر کرنا چاہیے اس طرح سے یہ سمال سرکل جیس کو آپ ڈریکٹ کریں پکڑیں اور ڈریکٹ کریں تو آپ کا ایک کورنر جیسے وہ موگ ہو گا اگر چاروں کو ایک ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف ایک بار کلک کریں یہ چاروں ہائیلائٹ ہو گئے ایک کو بھی ڈریکٹ کریں جتنا بھی آپ کرنا چاہیں تو ساری ویلی چینڈ ہو جائے گا یہ اوپر بھی آ رہا ہے آپ کے پاس ویلیوز یہ کورنر کی ویلیوز کدھر سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے جتنے بھی آپ نے کورنر سیلیکٹ کی ہوئے ہیں اور ڈریکٹ کر کے بھی یہ ویلیو پوٹ کرتے بھی آپ دے سکتے ہیں جسی طرح اگر آپ نے دو کرنے سکورس یہ والا اور یہ والا پھر آپ شفٹ سے دونوں کو سیلیکٹ کریں گے شفٹ سے سیلیکٹ کیا اس کے بعد دونوں میں سے کسی ایک کو ڈریکٹ کریں جتنا مرضی آپ اس کو مو کروا سکتے ہیں آپ کو کورنر راونڈ ہو جائے گا یہ جیسے ہم نے کیا اس کا کلر بھی اور کر دیکھیں 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 اس کو سینٹر میں کر دیکھیں اس کو اوپر بھی شو ہو رہی ہے آپ کو کورنر کی ویلیوز اس کو پھلنا کریں صرف سٹوک ہی رہتے ہیں تو پھر بھی یہ پڑا سا راونڈ ہو جائے گا ہاں یہ پھر بھی ہو جائے گا دیکھیں اس کا کلر ختم کرنا چاہ رہے ہیں اندر والا اس کو ختم کی گیا تو آپ نے کہا کہ سٹوک کا صرف کلر اس کو پہلے بھی کلر چین کر رہتا ہے صرف سٹوک کو یہ آپ نہیں کرنا ہے تو آپ آگے ادھر اس کو ریل بھر کلک کریں اس کو کرنا ہے اس کو کرنا ہے اسی طرح اس کو کرنا ہے آپ نے اس کو بھی دیکھتے ہیں جونس آب یہ آپ کروائیں سیلیکٹ اگر دو کو آپ نے کرنا ہے تو شیفٹ پریس کر کے آپ یہ جو سمال سرکل ہیں ان کو کلک کر لیں گے شیفٹ پریس کر کے میں اس کو زوم بھی کر دیتا ہوں یہ جو آپ کو سمال سرکل نظر آ رہے ہیں ان کا کلر بھی یہ ہے اس لیے صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں یہ سمال سرکل اگر آپ نے ٹو سلیکٹ کرنے ون اور یہ نیچے والا سپوس کرنے تو شیفٹ پریس کریں اس کے بعد اس کے اوپر کلک کریں پھر اس کے بعد ان کو درائیگ کر دیں اسی طرح آپ نے ان کو کرنا ہے یہ اوپر والے کو یہ دل سے نیچے ان کو کر دیں تو کچھ اس طرح سے ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی اور شیف لیتے ہیں الائنمنٹ کا آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے یہ درائیگ سلیکشن ٹول کا ابھی آپ کو پتہ چل گیا یہ کیوں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ نوڈ کی بات کر رہے ہیں چلو نوڈ سے پہلے کلیر کر لیتے ہیں ابھی آپ کے پاس ہیں یہ نوڈ لگا ہوا ہے تو آپ نے صرف نوڈ سے اس کو کر سکتے ہیں آپ درائیگ جو کورنر ایدر سے راؤنڈ کر سکتے ہیں یعنی ان کے تروی آپ اوپر جہاں پہ بھی آپ نے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس شیپ کی ڈیفرنس شیپ سے کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک بار اس کو پر کلک کریں دیکس اکشن ٹول سے یہ اسٹیکٹ ہو گیا آپ کا کورنر اور اس کو آپ ماؤس کی مدد سے لیکس کریں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اوپر سکتے ہیں کسی کو بھی ایک بار آپ نے کلک کرنا ہے یہ ایڈیا بھی بلو ہو جاتا ہے جہاں آپ کلک کرتے ہیں پہلے دیکھیں وائٹ ہیں یہ کورنر اور یہ والا بلو ہے جس لیکٹی ہے اس کو آپ درائیگ کر سکتے ہیں وہ سے بھی کرنا چاہ اگر ابھی ادھر ہم کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے کریں گے پہلے ایڈ بھلا دیکھ رہے ہیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس گائیڈ بھی شو ہو رہی ہیں ریڈ کلر میں انٹر سیکٹ لے کے آئے ہیں آپ اس جگہ کے اوپر آپ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا ایک انکل پوائنٹ ایڈ ہو گیا نوڈ ایڈ ہو گیا ایک ہی چیز ہے نوڈ ایڈ کرنے تو ادھر آئیں اپنے جیک سیلیکشن ٹول میں اس کو کلک کریں ابھی دیکھیں اس کو بھی آپ ادھر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے اگر اسی طرح آپ نے ایڈ ڈلیٹ کرنا ہے ابھی ایڈ کیا ہے اپنے ایڈ ہوا پڑا ہے جسی کو ڈلیٹ دائیں تو نیچے ہی آپ کو شوہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دو بار اس کے اوپر کلک کرنے ایک بار کلک کرنے سے تو یہ ڈلیٹ ہو جائے گا ابھی آپ کا پوائنٹ نہیں ہوگی دو بار کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پوائنٹ ڈلیٹ ہو گیا ایک بار کلک کرنے کسی اور جگہ پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کا ایڈ ہو گیا جو بھی آپ کو بلو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی اب اس کو بھی جسے جامر جہاں کرو ایسا ایسا ایڈ دلیٹ جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ابھی خلال دکھ سکھ میں دیکھتے ہیں تو اسی طرح کوئی اور شیپ لے لیتے ہیں جیسے سٹل لیپس پر کرتے ہیں اچھا یہ آپ کر رہے تو خود سے راؤنڈڈ کارنر کرنے تو آپ در ایک سلیکشن ٹول سے کر رہے تھے تو اسی طرح اس پر نیچے آئے تو آپ کو راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول بھی ہے بائی ٹھیکارڈ جیسے کارنر سے راؤنڈڈ ہوتے ہیں یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو بھی جیسے مزید یوز کریں اپنا سلیکشن ٹول لے لیں ان کو آپ ایسے کریں پل کارنر راؤنڈڈ کرنے یا پل سٹریٹ کرنے آپ ادھر سے بھی کنٹرول پہ سکتے ہیں یہ آپ کو بائی ٹھیکارڈ بھی دل میں جائے کیا راؤنڈڈ کارنر اس کے بعد یہ ہوگی آپ کی تو نیچے فلپس ٹول ہے اس کو آپ کو کرنا چاہیں چاہیں سید جب ہم لیتے ہیں تو پڑھائیں چلیں کیا آپ جب ہم دریکس ٹول لیتے ہیں تو ہم اس کو کرو کرتے ہیں تو اس کی اکلیمٹ ہوتی ہے بطلق ساتھ نہیں لگتے اس کی اکلیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ آگے کرو نہیں ہوتا 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 اس کے پوائنٹس جو ہم مل جاتے ہیں اس کے بعد کرو نہیں ہوسکتا ہوتا پوائنٹس ایک جگہ کے اپرا آجاتے ہیں مغلول لیمٹ جو اس سے زیادہ اس شیف کو نہیں ہوتا اس سے زیادہ کسی آنگل کی اوپر آپ نے کرنا ہے اس کو آپ انکل پوائنٹ اس کا ایڈ کریں گی اس کو ڈریک کریں گی اسیاہ کے طرف باقی جو اس کی راؤنڈ راؤنڈ جی میکسیل لیمٹ پر جا دے گا اسی طرح یہ سیمپل اس طرح کر لیں گے اندر اس کے گائیڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جہاں پہ یہ پلاس مان رہا ہے اس کے علاوہ آپ اگر شفٹ پریس کر کے کریں گے شفٹ سے جہاں سے بھی آپ کو سٹارٹ کریں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اگر سے سٹارٹ کرنا چاہیں شفٹ پریس کریں تو اس طرح آپ کا اسی پوائنٹ سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے آپ نے نوڈ رکھا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ آرڈ سے پریس کریں شفٹ اور آرڈ سے شفٹ اور آرڈ سے تو آپ کا سینٹر سے سٹارٹ کریں گے درائنگ کے لئے میں نے بھی شفٹ اور آرڈ پریس کیا ہوا تو آپ کا سرکل جو ہے وہ میٹ سے سٹارٹ ہوگا اور باہر کی جانے بھی بھول فراؤنڈ سرکل جو بنے گا چاروں سائٹ سے ایکوال سپیس لے گا شفٹ اور آرڈ سے ٹھیک ہے شفٹ سے کریں گے تو ایک سائٹ سے سٹارٹ ہوگا سینٹر سے نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوا ہے جہاں بھی آپ کا ماؤس آر صرف ایک سائٹ پہ جا رہا ہے رائٹ سائٹ سے یا لیفٹ پہ کرنا چاہیں لیفٹ پہ تیچھے کرنا چاہیں یا اوپر ایک اینگل کے اوپر جا رہا ہے اسی طرح آپ دو سے کر رہے ہیں شفٹ اور آرڈ سے تو جہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے تو میٹ سے یہ اپنی سپیس لینا ساتھ ہو جائے گا میٹ سے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے یہ ہے اس کی ڈرائنگ اسی طرح کوئی اور بھی شیپس ہیں ہمارے پاس بڑی ہوئی ہیں پولیگون ہیں پولیگون کا بھی اسی طرح آرڈ سائے میریں اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ایک کاپی کر لیتے ہیں جو آپ کا آرڈ بورڈ ہے خیلق ہے کاپی کر لییں اس کی اوقی ہے اتنی ڈرائنگ کاپی ہے اس کی ایک وہ اگر آپ کاپی کرلیتے ہیں کاپی کر لیتا ہوں اس کو ادھر ہی کر دیتا ہوں سینٹر میں کفی نہیںا کیاڈر میں بھیا ان کی آ library مت مستان بد�有人 سےدجہ کرتے ہیں ایک کہاپی بن Go Làang دیکھر کی اسی wcze The Take care پولیگن سیلیکٹی تھی تو پھر شیفٹ راڈ سے جانا مت آیا اس کا کلر بھی چین کر لیتے ہیں اچھا پل بھی کر لیتے ہیں پھر اپلائن ہی یوز کریں ٹھیک اس کو سینٹر کر لیتے ہیں یہ آپ چین کر سکتے ہیں اس کا سینٹر کر لیتے ہیں اس کا پولین کون نہیں لیتے ہیں اس کا سینٹر کرنا چاہے ہیں یمیند اس بھی عام اس کے پولین کلک کریں اِنس یہ بھی اٹھ پر کلک کریں اُدھر آگا ہے چاہیے ہی پولین کون ہے پولین کون ہے سکس آئیڑ اتھر سکس پہم بھی کر سکتے ہیں آپ پائیس سیون ایڈ ایٹ نائن اب پر کم کرنا چاہے چاہے نہ ہوں کلک کریں اس کو 5 کے اوپر لے آئیں تو آپ اس طرح سے کریں 3 کرنا چاہیں 3 کر لیں ساری شیپس انہی میں سے بن جائیں گی جو ادھر آپ کو نظر ہے یہ کونسا ڈالیک بکس اچھا ایک بار کلک کرنے سے ٹول سلیکٹ کریں اس کو ادھر آگئیں انہی بار کلک کر دیں تو وہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری شیپس انہی میں سے بن جاتی ہیں جو آپ کو ادھر نظر آ رہی ہیں اسی طرح سٹیرک ہے سٹیرک کے اوپر ایک بار کلک کریں تو یہ شیپس آپ کو پر کلک کریں لیکن ان کو سٹیرک کے پوائنٹس ہیں کتنے تک میں آپ نے سیون فور ایٹھ کم کرنے 3 کرنے جتنے بھی آپ کرنا چاہیں کچھ اس طرح چاہیں ٹھیک ہے یہ ساری شیپس آپ کو یہاں سے بھی مل جائیں کلک ہوئی ہیں جو آپ نے وہ ہی پک کیا جائے ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 یہ بھی سینٹر میں ہے لیٹ سے رائٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ طرح دوسری شیپس ہیں نیچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہیں سارے اور دو تین ٹھول کام نے انٹرڈکشن کیا آٹ بورڈ کینوز سائز مقلہ جتنی جو ڈرائنگ اس کے اوپر آ رہی ہوگی جب آپ سیو کریں گے تو وہ ہی آپ کی چیز سیو ہوگی باقی جو اس کے باہر نکلی ہوگی آپ کے آٹ بورڈ سے باہر ہوگی وہ چیز آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی وہ چیز سیو نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا ہے یہاں پہ ریکٹینگل ہے آپ کی اس کا کلر یہ ہے تو آپ کا یہ جو باہر ایریہ ہے اس لائن سے آٹ بورڈ کے لائن سے باہر ہے وہ سیو نہیں ہوگا اتنی کٹنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو سیو کرنا تو آپ اپنے آٹ بورڈ کے اندر ہی ڈرائنگ کریں گے اگر کوئی چیز ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں تو بے شک اس کو باہر کریں لیکن آپ نے جو باہر چیز ہوگی وہ سیو نہیں ہوگی آپ کی ڈرائنگ میں سیو نہیں ہوگی ٹھیک ہے 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 موسیقی